ہر روز کی طرح چوچو اپنے گھر کے باہر بہت اداس بیٹھا ہوا ہوتا ہے میرا تو کوئی دوست نہیں ہے میرے تو ممہ پاپا بھی نہیں ہے مجھ سے تو کوئی دوست ہی نہیں کرتا چوچو خود سے باتیں کر کے رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں ایک پیاری سی پری آ جاتی ہے کیا ہوا پیاری چیڑیا تم اس قدر پرشان کیوں ہو میں ہر دور یہاں سے گزرتی ہوں اور تمہیں پرشان دیکھتی ہوں سوچا آج تم سے تمہاری پرشانی کی وجہ پوچھ لوں چوچو پری سے کہتا ہے پیاری پری نہ میرا کوئی دوست ہے نہ ہی میرے ممہ باب ہے میں بلکل لکیلہ رہ گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک اچھا سا دوست ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں اس کے ساتھ باتیں کروں ارے بس اتنی سی بات آج سے تم بلکل لکیلے نہیں رہو گے میں تمہیں ایک پیاری سی دوستیں ملواتی ہوں جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا تو پھر یہ لو آگیا آگیا دل چھرانے میں آگیا 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 دل چھرانے میں آگیا ہم ہم لو میں آگیا آج سے میں ہوں تمہارا پکا دوست اور میرا نام ہے زادو ٹھیک ہے پیاری چیڑیا اب میں چلتی ہوں تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے گی مجھے یاد کرنا میں آ جاؤں گی یہ کہہ کر پیاری پری چلی جاتی ہے کچھ دنوں بعد چوچو اور زازو سیر کو نکلتے ہیں سارے رستے زازو چوچو کا دل بھیلاتا ہے خوب موج مستی کرتا ہے اور گانے گاتا ہے ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے ہم چلے تو ہمارے سنگ نظارے چلے ہاں یہ ہوئے ہم لیڈ اور اب لگی ہے بہت زیادہ بھوک لیکن ادھر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کھانے کو ایسا کرتا ہوں پیاری پری کو ملاتا ہوں کیا ہوا پیارے دوستو تم لوگوں نے مجھے یاد کیا پیاری پری ہمیں بہت زوروں کی بھوک لگی ہے بس اتنی سی با یہ نوکانہ آرے واہ اتنا زیادہ کھانا مزے مزے کا کھانا کھانے کے بعد چوچو پیاری پری سے پوچھتا ہے کیا ہوا پیاری پری تم اس قدر اداس کیوں ہو میں نے تمہیں آج سے پہلے اس قدر اداس نہیں دیکھا پری چوچو کو اپنی پرشانی کی وجہ بتاتی ہے میری ایک جڑوہ بہن ہے جس کو ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میں وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ اس جن نے وہاں ایک جادو کا حالہ بنایا ہوا ہے اگر میں وہاں گئی تو میرے پر جل جائیں گے یہی میری پرشانی کی وجہ ہے پیاری پری تم اداس مت ہو میں اور زازو ہم دونوں مل کر جائیں گے اور تمہاری بہن کو اس جن کے چنگل سے چھڑا لائیں گے چوچو تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اس جن کو کبھی بھی ختم نہیں کر پاؤ گے لیکن ہاں ایک راستہ ہے اس جن کی جان ایک بلد میں ہے اگر تم اس بلد کو توڑ دو گے تو وہ جن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اسی وقت چوچو اور زازو پری کی بہن کو جن کے چنگل سے نکالنے کے لئے نکل پڑتے ہیں پیاری پری انہیں بتاتی ہے کہ وہ جن کالی پہاڑیوں میں ایک غار میں رہتا ہے چوچو اور زازو پری کے بتائے ہوئے راستے سے ہوتے ہوئے ان کالی پہاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں اچانک انہیں وہ غار نظر آ جاتی ہے چوچو لگتا ہے یہ وہی غار ہے جس میں وہ جن رہتا ہے ہاں زازو مجھے بھی یہی لگتا ہے چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں پھر وہ دونوں غار کے اندر چلے جاتے ہیں جب وہ غار کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیاری سی پری پنجرے میں قید ہے چوچو یہ تو بلکل پیاری پری کی طرح لگتی ہے اچانک ایک دھوان سا اٹھتا ہے اور وہاں ایک جن نمودار ہوتا ہے تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی تم لوگ آ تو گئے ہو لیکن یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے ہا 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 چوچو زازو کے پاس جا کر کہتا ہے زازو تم کسی طریقے سے اس جن کا دھیان پھٹکاؤ میں جا کے وہ بلد تلاش کرتا ہوں تاکہ اسے توڑ کر اس جن سے چھٹکارہ پا سکیں زازو جن کا دھیان پھٹکانے کے لیے اس کے آگے ناچنا اور گانا شروع کر دیتا ہے جن بن بھوت بھوت میں کیا جانوں رہے جانوں تو جانوں پر سے یہ تنہ کی میں سچ جان سے ماروں رہے موسیقی دوسری طرف چوچو وہ بلب تلاش کر رہا ہوتا ہے جس میں جن کی جان ہوتی ہے پتہ نہیں کہ اب تک زازو اس جن کا دھیان بھٹکائے رکھے گا چو یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے وہ بلب دکھائی دے جاتا ہے اور وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس بلب پر دے مارتا ہے بلب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کرچی کرچی ہو جاتا ہے بلب کے پھڑتے ہی جن چلانا شروع کر دیتا ہے ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اچانک مجھے کیا ہو رہا ہے یہ کہتے ہی جن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جن کے غائب ہوتے ہی پری آزاد ہو جاتی ہے اور وہ تینوں مل کر اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پیاری پری چوچو کو پہلی بار ملتی ہے پیاری پری تمہاری بہن کو ہم جن کے چنگل سے نکال کر لے آئے ہیں اب تو تم خوش ہونا ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں تم لوگوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی اور تم لوگوں کو جب بھی میری ضرورت پیش آئیں مجھے یاد کر لینا میں آ جاؤں گی تمہارا بھی بہت بہت شکریہ پیاری پری تم نے مجھے اتنا پیارا دوست دیا میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا پیاری پری اپنی بہن کے ساتھ پرستان چلی جاتی ہے اور چوچو زازو کے ساتھ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگ جاتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہئے اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں